موسیقی جو لہور کے اندر جب یہ پی ٹی آئی وزوں نے جب لہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ لہور میں جو کھموں کے اوپر جو پاکستان کی جھنڈے لگی ہوئی تھے جو چودہ دست کے لیے وہ اتا کے وہاں پر پی ٹی آئی کی جھنڈے لگائے یہ بہت ہی سنگین انہوں نے بحرمتی کی ہے پاکستان کی جھنڈے کی اور جب اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ شباس جو گیل صاحب ہیں میں تو صاحب نہیں کہوں گا شباس گیل جو ہے اس نے جو کی جو حرکت کی ہے اس نے جو پاکستان کی آرمی میں بہاوت پھیلانے کی کوشش کی ہے اور ایک باغی ہونے کو ثبوت دی ہے اور اس نے جوانوں سے کہا ہے کہ آپ اپنے اعلیٰ افسران کا حکم نہ مانیں میں اس کی سنگین مضمت کرتا ہوں تو یہ ناظرین اگر آپ دیکھیں جو پاسے منظر ہے جو فارنگ فنڈنگ کا جو پاسے منظر ہے جس میں انڈیا نے لاکھوں ڈالرز جو ہے نا مطلب وہ دین ہیں فنڈ کی ہیں اس پارٹی کو تو پھر ان باتوں سے لگتا ہے کہ وہ پیسے یہاں پر لگے ہیں اور جیسے کہ جب شہید ہوئے تھے ہمارے جو ثانیہ ہوئے جو بلوچستان کے اندر جو پاکستان کی جو سلابزادگان کی مدد کر رہے تھے جب پاکستان میں سلاب کی سیچوشن تھی ہماری آرمی پاک آرمی کے جو افیسر تھے اور جوان جو تھے وہ ایک فضائی اس کی نبرانی کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں کہاں پر لگتا ہے وہاں پر مدد کی جائے اس دوران وہ ایک آدھسہ ہوا ہے وہ شہید ہوئے ہمارے افیسر اس کی ان میں تظلیل کی ہے مزاق ہڑایا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے تو میں نے اس چیز کا بھی پرزور مضمت کی تھی اور یہ باتیں ساری یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں وہ جو انڈیا کی جو فارن فنڈنگ کی ہے یہ انڈیا سے وہ کہاں پر لگی ہے وہ یہاں پر لگی ہے وہ پاکستان میں نفر کھلانے کے لیے لگائی گئی ہے وہ آج جب چودہ اگست کا دن ہے تیرہ اگست اور صبح چودہ اگست ہے پاکستان کا ازادی کا دن ہے اس قائم پر پورے پاکستان کو پاکستان کی جھنڈوں سے بھر دینا چاہیے اور یہاں پر پی ٹی آئی والے اپنے جھنڈے کو لگا رہے ہیں اور پاکستان کی جھنڈے کو اتار رہے ہیں آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں آپ یہ دیکھیں ویڈیو دیکھیں آپ یہ ثبوت ہے اس بات کا اور یہ دیکھیں ناظرین تحریک انصاف جیت گئی اور پاکستان خار گیا یہ پاکستان کی جھنڈے کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور عمران خان کا جھنڈہ اور تحریک جیت گئی میرے پاکستانیوں اب آپ کے سامنے آئیے نشارہ ورکان سے بلان کرتا ہوں جیر روڈ سے میرا گزر ہوا اور یہ دیکھیں انتظامیاں جی گورنمنٹ کی گاڑی ہے پاکستان کے جھنڈے اتار رہی ہے جو ہمارا قومی پرچہ میں جچنے ذاتی کا دین ہے یہ دیکھیں اپنے سامنے ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں گھو تو ویڈیو بنائی ہے گھڑی گھڑی کا رکھیں میں بنا رہا ہوں جیت ناظرین آپ نے دیکھا یہ پنجاب میں اس وقت گورنمنٹ کس کی ایک پی ٹی آئی کے لئے پنجاب کی گورنمنٹ کی گاڑیاں یہ کام کر رہی ہیں اگر کوئی اب یہ پرابوگنڈا کرنا چاہتا ہے کہ ان کے خلاف پرابوگنڈا ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کا کوئی کام نہیں ہے اور پی ٹی آئی والے اس نے کام نہیں کر رہے تو یہ سرسر جھوٹ ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ایک صحافی ہیں جو جن کو میں انصافی کہتا ہوں صحافی نہیں کہتا ہوں انصافی امران راپ کی بات کر رہا ہوں وہ اس وقت بڑا ایک دلکش قسم کا تھم نیل بنا کے پرابوگنڈا ساری یہ پرابوگنڈا نہیں ہے آپ لوگوں کے چیز کی پیونڈ ملتی ہے جیسے آپ نے پاکستان کے ان اداروں کے راست پاش کرنے کے آپ نے کوشش کی تھی آپ کو بڑے ٹکر والے آپ بنے تھی پھر آپ کو جب ٹکریں مروائیں گی جو آپ کا صافیت اپ ڈیٹ ہوا ہے یہ آپ کا بھی صافیت جو اپ ڈیٹ ہوا ہے اب آپ کو تھوڑی سی نصید ہوئی ہے آج امران خان کا بھی سافٹر مجھے اپ ڈیٹ نظر آیا ہے ان کی جلسے کے اندر امران خان صاحب کی بات کرتا ہوں میں پہلے تو میں چیز کی پر ضرور نظامت کرتا ہوں مجھے انتہائی افسوس ہوئے ہیں اس بات کی اوپر لیکن پی ٹی آئی سے کچھ بھی آپ ایکسپٹ کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اس کے لیے پاکستان یا پاکستان کی اسلامیت جب پاکستان کی آرمی امیت نہیں رکھتی اس کے لیے صرف امران خان کی ذات ان کی اپنی اور ان کی فارن فنڈنگ ان کی جو بیرون مرد ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو فنڈنگ کرتے ہیں وہ چیز ان کے لیے ہم یہ رکھتی ہے اب آج امران خان تھی جلسے میں روٹین کے جو ان کی باتیں ہوتی ہیں انہوں نے کی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں انہوں نے ایک بات آج کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک کا فوری حال ہے فوری الیکشن فوری الیکشن کے لیے سب سے پہلے اب آپ کیٹیکی میں سے جو سمیت ڈیزارف کریں پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ اب وہاں سے سمیت ڈیزارف کریں کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ اب وہاں سے سمیت ڈیزارف کریں اور جو گلگت بلکستان میں آپ کی گورنمنٹ اب وہاں سے سمیت ڈیزارف کریں آٹومیٹکلی الیکشن ہو جائیں گی لیکن آپ نہیں چاہتے الیکشن ہو آپ صرف باتیں کرتے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے تھے کہ جن سے میں ان سے کہہ رہا ہوں جن سے غلطی ہوئی ہے یعنی کہ اس امپورٹڈ حکومت کو لانے کی میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ جو ہیں اپنی غلطی صداریں فوران الیکشن کروائیں اور آپ کی نظر میں امپورٹڈ حکومت کو لانے والے کون ہیں آپ کی گورنمنٹ اقراف سادش کس نے کی ہے امریکہ نے کی ہے وہ کول آپ کے تو ارسمین آپ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کروائیں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جو اللہ کے پتھے ہیں میں کوئی یہی کہوں گا وہ سارے بیٹھ کے تاریاں مار رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں وہ بھائی سنو تو صحیح نے وہ خان سب کہہ کہہ رہے ہیں پہلے پہلے آپ ان کو دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ جمہوری بات ہی ہے ہم جمہوریہ چاہتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی اس سیلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تصریف نہیں کریں گے ایک ہی طریقہ ایک ہی طریقہ جن سے بھی غلطی ہو گئی ایک ہی طریقہ غلطی ٹھیک کرنے کا پوری الیکشن کرواؤ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنہوں نے یہ سادش کی ہے جو امپورٹڈ حکومت کو لے کر آئے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکشن کروائیں اور وہ کر دیکھے ہیں اس حکومت کو کون لے کر آئے ہیں ہم پورٹڈ حکومت کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں امریک spielt نے سادش کی ہے انہوں نے یہ یوں کو یہ گورن مفیق کی ہے اور اس میں جو امریک ہو گئے رہے ہیں کہ آپ لیکشن کروائیں اور دوسری بات جب یہ ایڈ آئی ہے اگر آپ کو چاہیئے سنوسک تیٹی کے ایڈ آئی ہے جو بتیس کیڈ اگر ان کا برم جو سفیر ہے امریکہ کے وہ آئے ہیں ان سے آپ نے ٹیلی فونی رابطہ بھی کی ہے اور آپ کے جو وزیراعالہ ان کے ساتھ کند سے کند آمد آگے بیٹھے ہوئے تصویر کھس ہوا رہے ہیں اور یہاں تک کہ وزیراعالہ کی سیٹ کی اوپر برو بیٹھے ہوئے ہیں جو امریکہ کے جو صفیر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیراعالہ کی سیٹ کی اوپر اور وزیراعالہ صاح dry سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں سارے اور آپ کی پوری کبینہ پوری کبینہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئی ہے تو اس وقت ان کو یہ کہہ دینا کہ آپ کے علیہ جو دینے ہیں اپسیلوٹلی ناٹ ہم نہیں رہenz وجب سے کیونکہ آپ نے ہمارے گورنمنٹ گرانے کے لئے آپ نے سازش کی ہے لیکن یہ جو آپ کو سازشی بیانی ہے یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے یہ ان باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے صرف جھوٹ ہو رہے ہیں آپ نے اس قوم کو صرف بے وکوف بنایا ہے اور پھر آج آپ نے کیا کیا ہے کہ جو آپ نے امریکہ میں جو پی آر لیے آپ نے ایک ارگنیزیشن کو آپ نے ہائر کیا ہے کہ جو وہاں پر جو ملیشن شیپ ہیں جو پپلک ملیشن شیپ آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں جو لوگ ان سے اپرویج نہیں کر سکتے ہیں صدر کے جو وائٹ آؤس کے اندر تک جو امریکہ کے صدر ہے وہاں تک جو اپرویج نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اس تنظیم کے ثروب وہاں پر جاتے ہیں تو آپ نے ان کو ہائر کیا ہے پچیس ہزار پر آپ نے ان کو مہینہ دیا ہے صرف اس لیے کہ آپ کے رلیشن شیپ جو ہے وہ بہتر ہو جائیں امریکہ کے ساتھ اور آپ کا جو میسج ہے وہ امریکہ صدر تک مہنچ سکے صرف اس وجہ سے آپ نے یہ اتنے سارے یعنی کہ چھ مینوں کے آپ نے ایڈوانس پیسے دیئی ہیں ڈیٹ لاکڈ ڈالر جو آپ نے ڈیٹ لاکڈ ڈالر دیئی ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کے رلیشن شیپ امریکہ کے ساتھ بہتر ہو ایک طرف سے آپ کیا بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے آپ کی خلاف سالش کی ہے دوسری طرف آپ امریکہ کے ساتھ سے بات کرنے کے لیے اپنے میسج وہاں پہنچانے کے لیے آپ ایک فنگ کو ہائر کرتے ہیں پی آر کو وہ جو آپ کے جو ہے پبلک رلیشن شیپ جو امریکہ کے ساتھ بڑھائی گی اس لیے تو آپ کس کو چونہ لگا رہے ہیں کس کو جوٹ ہو رہے ہیں آپ کبھی فنڈنگ لیے ہیں آپ نے اپنے توشہ خانہ کا جو آپ دیاں توشہ خانہ سے آپ مدینہ کی رہست کی باتیں کرتے تھے کہ مدینہ میں جو ہے آپ یہ ہوتا ہے وہ ہمیں سب پتا ہے مدینہ میں کیا ہوتا ہے مدینہ کی رہیست کیسی رہست ہے ہم سب مسلمان ہیں شاید آپ کو نہ پتا ہو آپ شاید نینے مسلمان میں ہوئے ہیں آپ نے مجینہ کی ریاست کو مارڈر بنایا ہے لیکن آپ اس پر خود نہیں چلے توشا خانہ سے آپ نے تفہ چوری کیے کچھ کچھ آپ نے تفہ لے کے بیچ لیے بیچنے کے بعد چند پیسے وہاں پر جمع کروا گیا بیس پرسن آپ نے جمع کروا گیا وہاں پر لیکن آپ کے بقول توشا خانہ میں جو بھی پرمیرشر ہوتا ہے اس ملک کا جو بھی صدر یا پرمیرشر کوئی بھی ہوتا ہے اس کو جب تفہ ملتا ہے اس کو نہیں ملتا وہ اس ملک کو ملتا ہے اس ریاست کو ملتا ہے وہ ریاست جو اندر جمع ہونا چاہیے وہاں پر اس ملک کو ملنا چاہیے جو بھی تفہ ملے آپ کو بھی خزانے میں لاتے جمع کریں لیکن آپ نے احسانی کیا آپ نے لا کے وہ تفہ لے کے اپنے باہر 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 بیچ لی بیچ لے کے بعد جو انہا آپ نے بیس پرسن خزانے میں جمع کروا گیا تو کونچ ملینے کی ریاست کی آپ بات کرتے ہیں روزانہ آپ کھڑے ہو کے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں آپ کو ایک پاکستان کا لوگوں نے مسیحہ مانا تھا کہ آپ ایک بہت بڑی ریڈر ہیں ایک مسیحہ ہیں لیکن آپ تو فارن ملکوں سے آپ فارن ملکوں سے فارن ملکوں سے آپ فارن ملکوں سے فارن ملکوں سے فارن ملکوں سے پاکستان کے اندر آپ نفرت اور اشتار پسندی کو فروغ دے رہے تھے آپ آپ آج چھوٹے چھوٹے لڑکے کھڑے ہو کے ہماری پاک آرمی کو گھلیں دیتے ہیں صرف آپ کی وجہ سے انڈیا میں جو نہیں کر سکا جو انڈیا پاکستان کے اندر اپنی کئی سالوں سے اس کی کوشش تھی کہ وہ پاکستان کی عوام کو پاکستان آرمی نے خلاف کر سکے لیکن وہ یہ ایسا نہیں کر سکا آپ نے ایسا کر دیا آپ بتائیں کہ آپ پاکستان کے دوست ہیں کہ آپ پاکستان کے دشمن ہیں اگر آپ پاکستان کے صحیح مینے میں لیڈر ہیں تو آپ کی وہی دو عظام لگی ہوں خاص طور پر توشا خانم اور یہ جو آپ نے انٹرنیشنل فرنڈنگ لے کے پاکستان کے اندر جو اندشار پھرائے ہیں پھر شباز گیل نے جو جس طرح کے بیانات دیئے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کھلے ہم اس کی مضمت کریں لیکن کل آپ جب آپ کو کسی نے کان میں کہا ہے کہ تھوڑا سا بلا کے آپ اس کی کچھ کر دیں اس سے آپ پیچھے آٹھیں بیک فور پر چلے جائیں تو آپ نے کیا بولا کہ صرف اس کے ایک جملے سے مجھے اعتراض ہے لیکن باقی جو بکواس کرتا رہے اس سے آپ کو اعتراض نہیں ہے وہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو بیانی ہے یہ میرا بیانی ہے نہیں یہ عمال خان کا بیانی ہے اور یہ جو آپ نے جو ملک آرمی کے خلاف جو آپ نفرتے پھلا رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف آپ نفرتے پھلا رہے ہیں یعنی باقی سارے پاکستانی جتنے بھی ہیں جو پیٹی آئی میں نہیں ہیں وہ سارے جو انہیں غدار ہیں اور آپ بھی ٹھیک صرف اور آپ اسلام کا نام لے کے اسلام کو یوز کر دیں میرا عوام سے یہ سوال ہے کہ کب تک آپ اس طرح کی لوگوں کا اپنے آپ کو ان جوٹھے بیانوں میں آگے آپ پیش کرتے رہیں گے کب تک کب آپ کی آنکے کھلیں گے آج آپ کے سامنے وہ جلسے میں کیا کہہ رہی ہیں حرف لینے سے پہلے انہیں ایک حرف بھی لی ہے اس سے پہلے انہیں کیا کہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس نے امپورٹڈ عکومت کو لائیا ہے جو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی ابھی بھی صدا سکتے ہیں اپنی غلطی صدا لیں اور جلسہ وہ فوری کلیکشن کروائیں اور وہ خود کیا کہتے ہیں ذرا سنیں اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی گورنمنٹ ہے اور جو امپورٹڈ عکومت کو لانے والی لوگ ہیں وہ امریکن نے سازش کی ہے وہ لے کر آئیں امریکن سازش سے آئیں اس میند کے وہ امریکن وہ کہہ رہے کہ یہاں پہ الیکشن کروائی جائیں کہ یار اکل کے اندو اب تو سمجھو اس بات کو کھڑے روکے جذباتی کیوں کہ تاریم آنے سے یہ کچھ نہیں بنے گا سوچیں ایک ایک لفظ کی کو سوچیں آو پھر آپ کو سمجھ آئے گی ریل فیس جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اب تک پہ لئے اتنا ہی سب کو میری طرف سے جشنی ازادی مبارک انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل پھر ملیں گے اسلام علیکم